ٹھک رہا کے میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی یہ گانا آپ نے سنا ہوگا اور اس کے بعد اس گانے پر بہت سارے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھے ہوں گے اور ایسا لگتا ہے ہمارے ہاردک پانڈیا جو ہے ریال لائف میں ویڈیو بنا رہے ہیں ریال لائف میں اس فریز کو جی رہے ہیں سواگرد ہے آپ کا اس ویڈیو میں بات کریں گے ہاردک جیسا کوئی ہارڈیچ نہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے ہاردک پانڈیا is back اس ویڈیو میں بات کریں گے ٹیم انڈیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے جا رہی ہے کیوں تو پوری ویڈیو کو آپ انٹ تک ضرور دیکھے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر لیجئے گا ٹیم انڈیا اور آئرلینڈ کے بیچ میں پانچ جون دوہزار چوبیس کو نیو یورک میں پہلا مقابلہ یعنی بھارتی ٹیم کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس ابھیان کا پہلا مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے میں کپتان روہد شرما ٹوس جیتے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ لیتے ہیں اور کپتان دوارہ لیا گیا فیصلہ ان کے سب سے بڑے ہتیار ممبئی انڈینز میں ہاردک پانڈیا روہد شرما کے سب سے بڑے ہتیار ہوا کرتے تھے اور ایسا اب لگ رہا ہے کہ روہد اور ہاردک پانڈیا کی جو جوڑی ہے وہ سپر ہٹ ہونے والی ہے ہاردک پانڈیا نے گیند بازی جب گیند بازی کرنی شروع کری تو ہر کسی کو اس بات کی امید تھی کہ وہ اچھی گیند بازی کریں گے لیکن ایسی گیند بازی کریں گے اس کی امید نہیں تھی ہاردک پانڈیا کے سپیل کی اگر ہم بات کریں تو اس مقابلے میں ہاردک پانڈیا نے چار آور گیند بازی کی ستائیس رن خرچ کیے اور تین وکیٹ ہاردک پانڈیا نے اپنی جھولی میں ایڈ کروایا اپنے خاتے میں ایڈ کروایا لیکن یہ تین وکیٹ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس تین وکیٹ کے دوران انہوں نے جو لارکن ٹکر کو جس طریقے سے بولڈ کیا دس رنوں پر لارکن ٹکر کھیل رہے تھے اور جس طریقے سے ان کو بولڈ کیا مانو کی وہ اب اپنا مو بھی نہیں دکھا پائیں گے حالانکہ کرکٹ کے میدان پر ایسے بولڈ اس طریقے کے پردرشن اس طریقے کے جیسے لارکن ٹکر آؤٹ ہوئے ہیں تمام چیزیں جو ہے وہ ہوتے رہتی ہیں لیکن ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاردیک پانڈیا ریل لائف میں یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں ان کے لوگ کر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی جو کمبیک ہو تو ہاردیک پانڈیا جیسا ہو ہاردیک پانڈیا ابھی حالی میں آئی پیل دوہزار چوبیس کھیلے تھے انہوں نے ممبئی انڈینز کی کپتانی کی تھی بہت خراب پردرشن رہا تھا ممبئی انڈینز آخر میں فنش ہوئی تھی ممبئی انڈینز کی شرمناک پردرشن پر ہاردیک پانڈیا سب سے زیادہ ٹرول ہوئے تھے لیکن کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کھلاڑی کس مانسک تناؤ سے گزر رہا ہے ہاردیک پانڈیا کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے ان کی گھر گریہستی میں کیا چل رہا ہے لیکن کرکیٹر کو لوگ پیار بھی کرتے ہیں تو ٹرول بھی بہت زیادہ کرتے ہیں بعد میں جب آئی پیل ختم ہوا تو پھر ان کی پتنی کے ساتھ جو پورا معاملہ ہے وہ سامنے آیا کہ بھائی اب سپیکلیشنز ہے کہ دونوں جو ہے ڈائیورس لے لیں گے لیکن یہ تمام چیزوں کو در کنار رکھتے ہوئے ہاردیک پانڈیا جب امریکہ کی دھرتی پر پہنچے تو ہاردیک پانڈیا نے بتا دیا کہ بھائی ممبئی میں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اس سے فرق نہیں پڑتا انڈیا میں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اس سے فرق نہیں پڑتا میں اب بھارتی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی جو ہے ہر حال میں دلاؤں گا بانگلہ دیش کے خلاف جو وام اپ مقابلہ کھیلا گیا وہ مقابلہ یاد کریے گا 23 گیندوں میں 40 رن بناتے ہیں اور گیندبازی کے دوران دو وکٹ لیتے ہیں اور اب آئرلینڈ کے خلاف چار آور کے سپیل میں تین وکٹ لیتے ہیں 27 رن خرچ کر کے ایک میڈن آور بھی ڈالا ہے ہاردیک پانڈیا نے ہاردیک پانڈیا جسپریت بومرا اور تمام جو بھارتی گیندباز ہیں ان کے شاندار گیندبازی کے دم پر آئرلینڈ جو ہے صرف 96 رن بنا پاتی ہے 97 رنوں کا لکش بھارتی ٹیم کو دیا جاتا ہے اور رویچ شرما کی شاندار 50 اور رشب پند کی فنشنگ کی بدولت بھارتی ٹیم اس مقابلے کو بہت آسانی سے جیت جاتی ہے لیکن میچ کے ہیرو رہے ہاردیک پانڈیا ہاردیک پانڈیا کے شاندار کمبیک پر ہاردیک پانڈیا کے شاندار پرفارمنس پر کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا